بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا کیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا اغرغ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ یہ صورت یاسین کی آیت نمبر بارہ ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں وہ سب کچھ جو یہ لوگ آگے بیچتے ہیں اور جو کچھ یہ پیچھے چھوڑتے ہیں ان کے آثار وہ ہم لکھ رہے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے ایک امام مبین میں محفوظ کر لیا ہے تو تین چیزیں ہیں ایک ہے مَا قَدَّمُوا دوم ہے وَآثَارَهُمْ اور صوم ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَئِنَاهُ فِي امام مبین مَا قَدَّمُوا جو انہوں نے آگے بیجا اپنے لئے جو بھی عمل کیا زخیرہ کیا جو وہ خود کر رہے ہیں اور موت سے پہلے کر رہے ہیں وہ سب قَدَّمُوا ہے اور وَآثَارَهُمْ اپنے ان آمال کے پیچھے انہوں نے جو آثار چھوڑے ہیں اور موت کے بعد اس کے جو اثرات ہیں اس کو بھی ہم لکھ رہے ہیں تو ایک عمل اس کی وہ تاثیر ہے جو اس کی زندگی میں ہے ایک عمل کی وہ تاثیر ہے جو اس کی زندگی کے بعد ہے ہم دونوں لکھ رہے ہیں عمل کے اندر کچھ نشانات و آثار دونوں لکھ رہے ہیں اور وَكُلَّ شَيْنْ اَحْسَيْنَاهُ فِي امامِ مُبِينَ یہ آمال جب واقع نہیں ہوئے تھے تو بھی ہم نے ان آمال کو پہلے سے ہی امامِ مبین اور لوحِ محفوظ میں درج کر دیا ہمیں اس کے لکھنے کی کوئی محتاجی نہیں اللہ کو ان تمام آمال کا علم ہے اور اس کی کتابت کی محتاجی نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں امامِ مُبِينَ میں محفوظ ہیں تو اس جملے میں یہ بتایا گیا کہ تمام آمال کا ریکارڈ محفوظ ہے پھر وہ آمال ایک وہ ہیں جو وہ اپنی زندگی میں کر رہا ہے اور کچھ وہ ہیں کہ جو اس کے موت کے بعد ہیں اور اس زندگی میں بھی جو وہ عمل کر رہا ہے اس کے اس زندگی میں بھی اثارات ہیں جو خود اس پر اور اس کے معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں اور کچھ آمال اس کے ایسے ہیں کہ جو اس کی موت کے بعد بھی وہ آمال اور اس کے اثارات یا اس کا عجر و ثواب وہ جاری ہوتا ہے اور چل رہا ہوتا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان مرتا ہے تو اس کے تمام آمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین آمال کے جو جاری رہتے ہیں ایک عمل وہ اس کا صدقہ جاریہ ہے ایک عمل اس کا علم ہے ایک عمل اس کی اولاد ہے اگر اس نے کوئی صدقہ کیا ہے اور اس صدقے کے اثرات چل رہے ہیں اس نے کوئی مسافر خانہ بنایا ہے کوئی مسجد بنائی ہے کوئی مسحف ہدیہ کیا ہے کوئی درخت لگایا ہے جس کے سائے میں لوگ آرام کرتے ہیں کوئی نہر کھودا ہے اس کی زندگی کے بعد اس کے اس عمل کے وہ اثرات ہیں اس صدقے کے اثرات ہیں یا اس نے کوئی علمی کام کیا ہے اس نے کوئی علمی خدمت کی ہے کوئی بیان دیا کوئی مسئلہ بیان کیا اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں کوئی کتاب لکھی ہے اور لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں کوئی شاگرد تیار کیے ہیں اور وہ شاگرد ان کے علم کو پھیلا رہے ہیں یہ وہ علم کا سلسلہ ہے جو اس کی موت کے بعد بھی اس کے نام عمال میں جاری رہتا ہے وہ تو علم باطن ہوگا تو برا عجر ہوگا علم صحیح ہوگا اور علم خیر ہوگا تو پھر اس کا عجر ملے گا اور جو جس درجے میں ہوگا تو اس درجے میں اس کو عجر ملے گا لیکن یہ ایک بات ہے علم کے حوالے سے اس سوال کے جواب کے تناظر میں کہ قرآن اور سنت میں جہاں علم کے فضائل بیان ہوئے ہیں اس سے مراد دنیاوی علوم نہیں ہے قلیت پر دلائل ہیں مگر فضائل جو بیان ہوئے ہیں قرآن اور سنت میں علم کے وہ صرف علم کے بیان نہیں ہوئے بلکہ وہ العلم کے بیان ہوئے ہیں اور علم اور العلم کے اندر یہ فرق موجود ہے عربیت کے حوالے سے بھی اور شاریحین حدیث کے مفہوم کے اعتبار سے بھی کہ وہ علوم جو قرآن اور سنت کے علوم اسلامیہ ہیں وہ علوم ان علوم سے مختلف ہیں جو دنیا میں زندگی گزارنے کے ذرائع اور وسائل ہیں ایک کو علم دین کہتے ہیں اور دوسرے کو علم دنیا کہتے ہیں تو علم دین تو مقصد زندگی ہے اور علم دنیا ذریعہ حیات ہے ایک مقصد حیات ہے ایک ذریعہ حیات ہے ذریعہ حیات کو مقصد تو نہیں سمجھنا چاہیے اور مقصد حیات کو ذریعہ بنانا بھی نادانی ہے اور دونوں کی اپنی جو پوزیشن ہے اسی پوزیشن میں اس کو رکھنا ہے لہٰذا اس بات کی ترغیب تو دی جا سکتی ہے کہ حلال تجارت اور کوئی بھی کام اچھا ہو یا برا ہو تو وہ تو بغیر علم کے ہوتا نہیں آپ ذراعات کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں یا ڈاکٹری کرتے ہیں انجنیرنگ کرتے ہیں اس کے لئے تو علم چلدے اس فن کی مہارت چاہیے آپ اس فن پر عالم ہوں گے اس فن میں جس فن میں بھی آپ دنیا کے کام کر رہے ہیں اس کو اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں تو آپ کو اس پر وہ فضائل تو ملے گے جو جیسے تاجروں کے فضائل ہے یا ایمانداروں کے فضائل ہیں یا وہ اس میں وہ پابندی قبول کرنے کے بعد آپ کو اس کا عجر تو ملے لیکن بزاتے خود جس علمیت کی فضیلت ہے کہ فرق العلماء و رسط الانبیاء یا جس علم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ علماء کے لئے مچھلیاں اور چیونتیاں بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور فضل العالم على العابد کہ فضلی على ادناکم عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہے یا اور اس طرح کے علوم اور علم کے حوالے سے جو کتاب العلم کی روایات تو وہ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرَ يُفَقِّهُ فِي الدِّينَ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے تو اس کو دین میں فقاحت دیتا ہے تو آثار ایک شخص ہے وہ تاجر ہے اس نے ایمانداری کی تجارت چھوڑی حلال کی تجارت کی حلال کی کمائی اور حلال ہی کا ایک منحج چھوڑا تو اس کو اس منحج پر عجر ملے گا اگرچہ وہ علمی منحج تو نہیں ہے لیکن وہ جو منحج صحیح ہے وہ طریقے صحیح ہے وہ جو ایک کارِ ثواب ہے اس کو عجر ملے گا اس کے اچھے اثرات ہوں گے تو آثار ان کے لفظ میں یہ عموم ہے اور اولاد اولادِ صالحہ کہ جو ان کے لئے دعائیں کرے یہ بھی ایک صدقِ جاریہ ہے اپنی اولاد کو دین سکھایا ان کو نمازی بنایا انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ میری مغفرت فرما میرے والدین کی مغفرت فرما تو یہ دعائیں والدین کے لئے کام آتی ہے اولادِ انشاءالح یا دعولہ یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعائیں کریں تو یہ سب آثار ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من سننفل اسلام سنتا حسنتا جس نے اسلام میں کوئی ایک اچھا طریقہ جاری کیا ایک اچھا کام کیا جس کو جیسے صدقِ جاریہ ہے جو میں نے مثالیں دیئے تُقَانَ لَهُ عَجْرُهَا اس کے لئے اس کا عجر ہے وَعَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اور ان لوگوں کا عجر بھی اس کو ملے گا جو ان کے اس طریقے پر عمل کرنے والے ہیں جو عمل کریں گے کسی نے کسی کو ایک مسئلہ بتایا وہ اس پر عمل کر رہا ہے وہ صحیح رائے اور صحیح منسحنج پہ وہ چل رہا ہے تو اس کو بھی اس کا عجر ملے گا کسی نے کسی کو ترغیب دی اس کو نمازی بنایا وہ نماز کر رہا ہے تو اس کو اپنی نماز کا بھی عجر مل رہا ہے اور اتنا عجر اس کو بھی مل رہا ہے جس نے اس کو نمازی بنایا ہے اور ساتھ میں اسی عدیث میں یہ بھی ہے کہ من صنف الاسلام سنتا سیعتا جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا برا کام جاری کیا کوئی شرب خانہ کھولا کوئی بدکاری کے اڈے بنائے دے کوئی گناہ کا منحج شروع کیا کوئی دوکبازی کے طریقے اور جوہے اور ہڑاکوری کے راستے کھولے کسی برائی کی بنیاد رکھی تو وہ سنتا سیعتا تو فرمایا کانا علیہ وزروہا اس کا اس پر گناہ اور پوجھ ہوگا وزرو من عمل بہا من بادیہی اور جو اس پر بعد میں عمل کرے گا اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا من غیر اینتقس من اوزارہم شیعہ اس کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن یہ اس کا اپنا ہی گناہ ہوگا جو اس نے اس کا پیچ بویا گیا تو سنت سیعہ اور سنت حسنہ کا تصور یہ مسلم شریف کی اس حدیث میں یہ بھی آثار ہے یعنی آثارِ حسنہ اور آثارِ سیعہ جو بدتِ حسنہ کی استلاح لوگ استعمال کرتے ہیں بدتِ حسنہ وہ اس کے لئے بھی اسی حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ سنتِ سیعہ اور سنتِ حسنہ ہے تو بدتِ سیعہ اور بدتِ حسنہ ہے امام ابن تیویہ رحمہ اللہ نے امام شاتبی نے اللہمہ ابن رجبِ حنبلی نے بڑی شت و مد کے ساتھ اس پر رد کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کُلُّ بِدَتِ اِن زَلَالَ ہر بدتِ گُمْرَائی ہے اور بدت میں کوئی حسنہ نہیں ہے اور بعض اہلِ علموں بھی ہیں بڑے اقابرین علماء جو بدت کے مفہوم کو سمجھاتے ہوئے یہ دونوں اسطلاحات کو استعمال کرتے ہیں تو مفہوم کے اعتبار سے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے یعنی ہر نئی چیز بدت ہے تو پھر کوئی بھی چیز اچھی ہوگی کوئی بری ہوگی اگر بدت کا ایک عام معنی لے لے کہ ہر نئی چیز بدت ہے تو پھر کوئی اس میں حسنہ ہوگی تو کوئی صحیحہ ہوگی اور اگر آپ بدت کا وہ اسطلاحی شرعی معنی لیں گے کہ ہر وہ چیز جس کے لئے دین میں کوئی اصل نہ ہو اور وہ نئی ہو وہ بدت ہے تو اس معنی میں اس میں حسنہ کہاں سے آ سکتی ہے یعنی اگر آپ بدت کا عمومی معنی مراد لیں گے تو اس میں تو حسنہ آ جائے اور اگر آپ بدت کے خاص شریح استلاح میں جس بدت کی مضمت ہے وہی تعریف کریں گے تو اس میں تو حسنہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تو یہ سمجھانے کے دو انداز ہیں اگر لوگ دونوں اطراف میں غور و فکر کر لیں تو سمجھانے کے ان دو اندازوں میں کوئی تضاد نہیں پائیں گے وَاَسَارْهُمْ وَاَسَارْهُمْ محمد مزید کے قریب ہی کوئی جگہ لینے تاکہ یہ مزید آنا جانا آسانا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گروں میں رہو اپنے گروں میں رہو تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جا رہے ہیں تو حدیث میں یہ موجود ہے کہ تم مسجد کی طرف جو ایک قدم اور اثار تمہارے قدم ہیں اس کا تمہیں عجر مل رہا ہے لہٰذا جو لوگ مسجد کے قریب ہیں تو یہ ان کی نیک بختی ہے یہ اپنی جگہ لیکن جو دور ہیں اور وہ اثار اور ان کے قدم وہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ایک ایک قدم کے اس کو نیکی بھی مل رہی ہے لہٰذا انسان کے وہ اثار وہ قدم کے نشانات جو وہ کسی نیکی کے لیے لے رہا ہے وہ کسی حقمہ دین کی خدمت کے لیے جا رہا ہے کوئی دعوت دین کے لیے جا رہا ہے کوئی کار خیر میں جا رہا ہے کوئی کسی کی مدد میں جا رہا ہے کوئی مسجد جا رہا ہے یہ سب اثار ہیں یہ نشانات خیر ہیں تو یہ بھی اس میں مراد ہے اثار لکھے جا رہے ہیں یہ بھی اس میں مراد ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَ ہم مردوں کو زندہ کریں گے یہ صورت اس کا ہنوان اس کا مضمون وہ ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ مسئلہ رسالت بیان ہو رہا ہے اِنَّا نَحْنِ وہ پہلی جو آیت چلی ہے وہ جو مضمون چلا ہے اس کے ساتھ ربط کیا ہے وہ مضمون رسالت کا مضمون تھا اور یہ حشر کا مضمون ہے اسی طرح اس کا ربط یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّمَا تُنزِرُ مَنِنْتَ بَعَذْ ذِكْرَ وَخَشْيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُوا بِمَغْفِرَتِ وَعَجْرِنْ كَرِيمِ ان کو خوشخبری نے مغفرت کی اور عجرِ کریم کی عجرِ کریم کی یہ عجرِ کریم اس کا ظہور ہوگا کب جب ہم مردوں کو زندہ کریں گے اِنَّا نَحْنُ نُحِي الْمَوْتَ تو دنیا میں اس سزا و جزا کا ظہور لازم نہیں ہے جو اس کارِ خیر اور راستِ خیر میں چلیں گے اللہ سے ڈریں گے ان کے لئے عجر ان کو خوشخبری سناو لیکن ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ دنیا میں وہ عجر لازمی نہیں وہ عجر ملے گی اِنَّا نَحْنُ نُحِي الْمَوْتَ امام ابنِ کسیر اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذہل میں فرماتے ہیں کہ وَفِیْهِ اِشَارَةُ اِلَا أَنَّ اللَّهَ يُبْحِرْ قَلْبَ مَنْ يَشَاعُ مِنَ الْكُفَّارِ اَلَّذِينَ مَا تَتْقُلُوبُهُمْ بِزْزَلَالَةِ فَيَحْدِيهِمْ اس سے پہلے فرمایا کہ کافروں کے دلوں پر اللہ نے مور لگائی ہے اور ان کے دل بند ہو چکے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ سے ڈرنے والے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس آیت میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحِيِ الْمَوْتَ مُرْدوں کو ہم زندہ کریں گے فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالی جس کے مُرْدہ دل کو چاہے زندہ کر دے تو جو ایک ظاہری معنی ہے مُرْدہ دلوں کو زندہ کرنا تو ساتھ ساتھ میں ربط یہ بھی ہے کہ مُرْدوں کو زندہ کرنا یا مُرْدہ دلوں کو زندہ کرنا تو ممکن ہے کہ وہ کافر جن پر جو ابھی سمجھ نہیں پا رہے ان کو اللہ ان کے دلوں کو چاہے تو زندہ کر دے اس لئے کہ ہم قادر ہیں آپ اپنی دعوت جاری رکھی یہ تین ربط ہو گئے اِنَّا نَحْنُ نُحِيِ الْمَوْتَ کے ما قبل مضمون سے ربط کے ذریعے سے بھی قرآنی آیات کا فہم حاصل ہوتا ہے اور یہ جملہ جو ہے اس میں بڑی تاقید ہے اِنَّا بے شک ہم اِنَّا کا معنی کیا ہے بے شک ہم اور نَحْنُ نَحْنُ کا معنی بھی ہے ہم اور نُحْنِ اور نُحْنِ اس کا معنی بھی ہے ہم زندہ کر دے بے شک ہم 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 زندہ کریں گے یہ یوں جبلہ بے شک ہم 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 زندہ کریں گے تو امام ہم راضی فرماتے ہیں کہ یہ ایک نحایت ہی تاقید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام ہم کریں گے ہم یہ ہم کریں گے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی توحید کا بھی کوئی ذکر ہو رہا ہے جس طرح حشر ہے اس طرح اس میں توحید بھی امام راضی نے اشارہ کیے کہ اس آیت میں حشر اور بعض باد الموت کے موضوع کے ساتھ ساتھ توحید کے مضموع کو فکر کرو کہ اللہ نے فرمایا بے شک ہم زندہ کریں گے ہم یہ توحید ہے یعنی اللہ اس پر قادر ہے تو قدرت الہی بھی ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدْتَمُ وَآَسَارَهُمْ اور ہم لکھتے ہیں وہ جو انہوں نے آگے بھیجا وَآسَارَهُمْ اور جو پیچھے چھوڑا مَا قَدْتَمُ جو انہوں نے خود کیے وَآسَارَهُمْ اور جو انہوں نے اثرات چھوڑے بعد میں دوسروں کے لیے یہ انسان کو سوچنا چاہیے ہر وقت کہ ہمارے عمال کا ایک اثر ہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے ہمارے عمل کا ایک اثر ہے وہ اثر خود ہم سب سے پہلے ہم پر اور ہمارے دل پر پڑھتا ہے اور یہ اثر وہ مجلس پہ پڑھتا ہے لہذا صحبت سالحی کے ساتھ بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں اثر صرف ہمارے کانوں پر نہیں ہماری آنکھوں پر ہمارے جسم پر پورے جسم پر اثر ہوتے ہیں اور ہمارے کیے کے اثرات ہوتے ہیں ہمارے قول کے اثرات ہوتے ہیں ہمارے افعال کے اثرات ہوتے ہیں وہ اثرات ہم پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے معاشرے پر ہمارے بچوں پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں عامال کے اثرات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اس طرف دیان جانا چاہیے اور یہ حد تل امکان انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے ہاتھ سے کوئی برائی نہ ہو اور پھر متعدی برائی تو بالکل نہ ہو کہ یہ اس نے تو برائی کی لیکن اس نے تو کی مگر اس کے اثر کیا چھوڑا اس نے نشان کیا چھوڑا یہ اس نے اپنے لئے کونسا راستہ کھولا نیکیوں میں یہ کوشش اور خواہش کہ میں ایک اچھے اثارات کو چھوڑ کر جاؤں یہ بہت بڑی نیک بختی ہے بہت بڑی نیک بختی ہے فرض کریں ایک شخص نے اللہ کی رضا کے لئے ایک مسجد بنائی وہ تو دنیا سے چلا گیا وہ مسجد ہزاروں سال موجود ہے اور ہزاروں سال لوگ اس میں نماز پڑھنا اور قامت تک جاری ہو وہ ہر نمازی کے نماز کا اس کو عجر بھی لی یہ کوئی معمولی بات نہیں ایک شخص اپنی زندگی میں ساٹھ ستر سالہ زندگی میں کچھ نیکیاں کرتا ہے اس کو ذرا کاؤنٹ کریں پھر اس نے ایک صدقی جاریہ چھوڑا اور وہ ہزار سال چلا اس کو ذرا کاؤنٹ کریں اندازہ کریں کہ اس کی نیکیاں کتنی زیادہ تو کار خیر کا جاری رکھنا جاری رکھنا جاری عامال کرنا اس پر بہت سخت دیان ہونا چاہیے ہمارے دین کا ایک انعام ہے ہم پر اللہ کا ایک فضل ہے اور ایک رحمت ہے کہ ہم اگر زندگی دی ہے اور کم دی ہے تو ہمیں ایسا حکم جاری کیا ہے کہ تمہارے آثار آگے جاری ہوں گے تو تمہیں عجر ملے تو آثار جاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نیکیوں میں وہ نیکیاں جو آپ کر رہے ہیں اور اپنے لئے کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں اس کے بھی آثار ہے جو آپ پر مرتب ہو رہے ہیں لیکن اپنے آثار کبھی بھی وہ آثار نہیں چھوڑنے چاہیے جو بعد میں آپ کے لئے عذاب بنے ورنہ اس کے مقابلے میں وہ آثار جو آپ نے برے چھوڑے وہ جو غلط کام چھوڑے ہیں وہ آپ نہیں ہیں لیکن آپ کے وہ برے اثرات جاری ہیں انتہائی بدبختی کی بات ہوگی کہ کوئی شخص اپنے لئے جاری برائی چھوڑ دے چھوڑ کر جائے انتہائی نیک بختی ہوگی کہ کوئی شخص اپنے لئے جاری نیکی چھوڑ دے اس پر جتنا بھی انسان غور کرتا ہے تو اسے کبھی اتنی بڑی غلطی نہیں کرنی چاہیے وہ اپنی ذات میں جو بھی برائی کرتا ہے تو ایک حد تک ہے لیکن اس کے جو اثرات چھوڑتا ہے اس پر اس کو سو دفع سوچنا چاہیے اس لیے کہ یہ ایک دن کی اور کچھ دنوں کی اور کچھ وقت کی بات نہیں ہے یہ معاملہ چلے گا وَكُلَّ شَيِّنْ أَحْسَئِنَاهُ فِي إِمَامِ مُبِينَ اور ہر چیز کو ہم نے امامِ مُبِينَ میں گھیر رکھا ہے اَحْسَئِنَاهُ ایک لکھنا ہے ایک گھیر نہ یہ احصائی نہ ہو اس میں کتابت سے بھی زیادہ مبالغہ ہے ایک ایک چیز محفوظ اس جملے کو اضافہ کرنے میں مقصد یہ ہے کہ تمہارا خیر اچھا برا جو بھی ہے سپرگارڈ میں اور اس جملے میں اضافہ کرنے میں یہ مقصد ہے کہ آئے یہ جو لکھنا ہے یہ تو تم پر ایک حجت قائم کرنا ہے ورنہ یہ نہ بھی ہو اللہ کو اس کی کوئی غاجت نہیں امام کہتے ہیں اس کو جس کی پیروی کی جائے چاہے وہ شخص ہو یا کوئی کتاب ہو چنانچہ تورات کو بھی امام کہا گیا ہے انسانی عمل ناموں کو بھی امام کہا گیا ہے اور مسجد کا بھی ایک امام ہوتا ہے قوم کا بڑا بھی امام ہوتا ہے اور اس آیت میں لوح محفوظ کو امام کہا گیا ہے کہ ساتھوں آسمانوں کے اوپر جو ایک تختی ہے اس پر اللہ نے اس کو درج کر دیا اور وہ اللہ کی تقدیر ہے اور جو ہو رہا ہے اس تقدیر کے پیچھے ہو رہا ہے گویا وہ لوح محفوظ ایک امام ہے بعض حضرات نے اس آیت میں یہ تحریف کیے کہ امام سے مراد حضرت علی ہے ساری چیزیں اور تمام تر علوم حضرت علی میں محفوظ ہیں تو یہ تعالیل فاسد